نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر نیول چیف تائیناتی کی منظوری دے دی زفر محمود عباسی کو ایڈبیرل محمد زکاولہ کی ریٹائرمنٹ پر پاک بحریہ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے عام خبر شامل کر رہے ہیں صدر مملکت کی وائس ایڈبیرل زفر محمود عباسی کو پاک بحریہ کا سربراہ مقرر کرنے کی منظوری صدر ممنون حسین نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر نیول چیف تائیناتی کی منظوری دے دی ہے زفر محمود عباسی کو ایڈمیرل محمد زکاولہ کی ریٹائرمنٹ پر پاک بحریہ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے عام خبر شامل کر رہے ہیں صدر مملکت کی وائس ایڈمیرل زفر محمود عباسی کو پاک بحریہ کا سربراہ مقرر کرنے کی منظوری صدر ممنون حسین نے وزیعظم کی ایڈوائز پر نیول چیف تائناتی کی منظوری دے دی ہے زفر محمود عباسی کو ایڈمیرل محمد زکاولہ کی ریٹائرمنٹ پر پاک بہریہ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے آپ خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں صدر مملکت کی وائس ایڈمیرل زفر محمود عباسی کو پاک بہریہ کا سربراہ مقرر کرنے کی منظوری صدر ممنون حسین نے وزیعظم کی ایڈوائز پر نیول چیف تائناتی کی منظوری دے دی ہے زفر محمود عباسی کو ایڈمیرل محمد زکاولہ کی ریٹائرمنٹ پر پاک بہریہ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے عام خبر شامل کر رہے ہیں صدر مملکت کی وائس ایڈمیرل زفر محمود عباسی کو پاک بہریہ کا نیا سربراہ مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے صدر ممنون حسین نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر نیول چیف تیناتی کی منظوری دے دی ہے اور زفر محمود عباسی کو ایڈمیرل محمد زکاولہ کی ریوٹائرمنٹ پر پاک بہریہ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے شاہد انجم نمائندہ کیپنٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد انجم بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بلکل یہ کچھ عروض پہلے جو ہے وہ باقاعدہ اس کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا تھا اور آج جو ہے ایس پی آر کی طرف سے بھی باقاعدہ ان کا فوٹو جائے اس کو جاری کیا گیا ہے بہت شکریہ شاہد انجم نمائندہ کیپنٹل ٹی وی کراچی ہمیں اپ ڈیٹس کر رہے تھے